ہم یعنی کوئی پیٹرول پمپ لگا رہے ہیں تو اس کا نام محمد الرسول اللہ نہیں رکھ سکتے اللہ کے نبی کا نام پیٹرول اسٹیشن پر رکھتے ہو بلکل منع اگر سالی ہماری عمرے پہ آئے بیوی بھی میری ساتھ ہے وہ آپ کی محرم نہیں ہے بیوی ساتھ ہے تو کیا ہو گیا غلطی ہے بلکل نہیں لانا چاہیے ہوتل سے حرم آنے تک سفر ریاضہ ہے نبی نے تو قریبی مسجد میں جا کے جواب کے ساتھ پڑھ لیں اگر ہماری دادی نے عمرہ کیا لیکن بعد دوسرے دن کا ٹوائے کوئی بات یہ پہلے بھی پوچھ چکے اور روز ایک سوال لکھے دوبارہ بھیجئے جائے تو مسئلہ روزارہ بدل جائے گا لڑکا شیعہ ہے لڑکی اہل سنت ہے نکاح ہوا اولاد بھی ہے بھر ٹھیک ہے اب گزارہ کریں جو اللہ کو منظورتہ ہو گیا کوشش کریں اس کو ہدایت کرنے اگر مسجد کا امام بد آتی ہے تو اس کے پیچھے نبات نہیں ہوتی یہ بھی سو دفعہ پوچھ چکے ہیں یہ بھی پوچھ چکے ہیں جماعت ہوتی ہے تو آپ نے ہوتنوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں نبات نہیں ہوتی جب تک صفے نویلیں حرم کے باہر کھڑے ہوتے ہیں صفے ندر آتی ہیں تو پھر نبات ہوگی و اتنا نہیں ہوگی انڈیا کے مسلمانوں پہ بہت بڑا امتحان ہے اللہ ان کی نصرت فرمائے اللہ ان کی مدد فرمائے اللہ ان کو ہر ظلم سے نجات اتا فرمائے جن کی اولاد نہیں ہیں ان کو اللہ صاحب اولاد کریں اور قرآن میں جو دعا ہے یہ دعا زیادہ پڑھا کرو غیر مسلموں کو گالی دینا یہ بھی بری بات ہے گالی کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے چاہے مسلمان ہو کافر ہو جانور ہو بارہ نماز صفے بڑی ہوئی تھی آپ نے پہڑی اللہ قبول کریں کہتے تھے جو لوگ مکہ میں نہیں آسکتے وہ انٹرنیٹ پہ سوال کرتے ہیں وہ لکھ کے بھی دیا کریں میرے والد اور والدہ کسی یہ ٹھیک نہیں اللہ ان کو شفاعتہ فرمائے میرے بیٹی محمد نے احرام بند آ اس کو پتہ نہیں چلا کہ اس کے ایک کونے پر نہ جانے کہاں سے خوشبو لگ گئی وہ بے نہیں آ رہی دھونے سے بھی نہیں مر کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ دھوڑانے بس ہم طائف سے آگے شرائع میں رہتے ہیں ہر جمعہ اگر آپ اپنے کام کے لیے آتے ہیں یہ ہر جمعہ تو آپ کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام آئیشہ رکھا ہے وہ روتی ہے اور نام کی وجہ سے نہیں روتی ہے یہ تو سب سے اچھا نام ہے حضور کی محبوبہ بیمیل کا نام ہے ایک دوست ہے اس کا ٹیسٹ ہے اللہ کرے خیر کے نتیجے ہوں بھائی کے بیٹے کے وفاق کے متحانے اللہ کامیاب فرمائے فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ سنتیں پڑھ اگر پہلے سے پڑھ رہے تھے تو پوری کر رہے ہیں پہلے سے نہیں پڑھ رہے تھے یہ بات کھڑی ہوگی اب جماعت میں مل جائے اب سنتیں بعد میں پڑھیں انشورنس کے پیسے جو ہیں انہیں جائز ہوتے ہیں اس سے عمرہ نہ کریں دو عورتیں عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہے بہنوئی کے ساتھ آ سکتی ہیں ہاں آ سکتی ہیں میں بہت پریشان ہوں پریشانیوں کا علاج یہی ہے کہ دو رکعہ نماز پڑھیں اور دروش شریف پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کریں گاڑی میں اگر کبلے کا پتہ نہ ہو پھر نماز نہیں پڑھ سکتے یہ لازمی بات ہے کہ پہلے جب کھڑے ہوں تو رخ کبلے کی طرف ہو بعد میں اگر گاری کی وجہ سے بدل جائے تو کوئی حاضر نہیں لیکن پہلے سے رخ کبلے کی طرف نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی ہم نے طائف سے آ کے عمرہ کیا لیکن حلق واپس طائف جا کے کرایا دم پڑ گئی حلق آپ کو مکہ میں کرانا چاہیئے تھا ایک آدمی نے عمرہ مکمل کیا بعد میں پتہ چلا کہ احرام کے ساتھ معمولی سی نجاست لگی ہوئی تھی اس کو پہلے پتہ نہیں چلا احتیاط یہ ہی ہے کہ ایک دفعہ صرف طواف دوبارہ دہرہ دے جنت الماللہ کے قریب مسجد الشجرہ ہے من نام ہے اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے میری بچی کی عمر تقریباً گیارہ سال ہے صبح عمرہ کیا بعد شام کو کٹوائے کوئی ہر جبی مجھے شک اور وام ہوتا ہے کہ بھی شام کے قطرے نکل آئے ہیں وام ہوتا ہے وام کو چھوڑے کوئی فکر نہیں نبازیں پڑھتے رہیں منڈی والے ایک لاکھ مجھے پیلے دیتے ہیں بطور قرض لیکن یہ شرط ہوتی ہے کہ مال میں ان کو دوں گا کوئی حاج نہیں میری بیگم شگر کی مریض ہے بیٹے کو میدے کے اور گردے کی تقریب ہے اللہ سب کو شفاہ اطاف فرمائیں بطیجی کی گردن پر دانے نکلتے ہیں سب زمزم اسی نیت سے پییں لگائیں اللہ شفاہ دیں گے میں نے پاکستان سے آتے ہوئے عمرہ کیا لیکن مدینہ سے واپسی پہ احرام بادن نہ عمرے کی نیت کی بہرحال آپ پر دم ہے آپ فوراً طائف جا کے عمرہ کرنے برنا مسجد عائشہ سے عمرہ کریں گے تو دم بھی دینا پڑے گا میرا خالداد بھائی فوت ہوگی اللہ مغفرت فرمائے احرام احرام ناف سے نیچے ہوتے نہ نواز ہوگی نہ طواف ہوگا نہ عمرہ ہوگا مجھے دوسری شادی کی طلب ہے کوشش کریں اللہ سے مانگتے رہیں اگر صفا مروہ کے بعد چار جگہ سے یا دو تین انچ کھٹواتا ہے کچھ گنٹوں بعد مڈواتا ہے ٹھیک ہو گیا جب بعد بھی اس طرح پھروا دیا تو جائز ہو گیا رات کو برتن گندے چھوڑنے سے پریشانی آیا پریشانی آیا تو نہیں آیا ابتہ بلی کتے تو آئیں گے مسافر کو مقیم امام کے پیچھے وہی نیت کرنی ہوگی جو امام کی ہے وہ پوری نواد پڑے گا سفر کے دوران اگر وقت ہو جائیں گاری نہ روکیں تو بھر جب گاری روکے گی بعد میں آپ پڑھیں قضا حدیث میں ہے کہ نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی تو جنادے میں آناف نہیں پڑھتے ان کے نزدیک جنادہ نماز ہے ہی نہیں دعا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز ہوتی تو رکو سجدہ نہ ہوتا عمر کے لیے صفا برمہ پہ جا کے قابل کی طرح اشارے کرے وہ ضروری نہیں ہے طواب یا عمرہ کر کے جس کو صواب دے گے انشاءاللہ دے گا قصد نماز میں سنتیں معاف ہوتی ہیں محمد کاشر بچے کا نام ہے اور مشال بچی کا بارا ٹھیک ہے لیکن مجھے پتہ نہیں مشال کیا ہوتا ہے میں عمرہ میں تھی احلام کی حالت میں میں نے کھٹمن مار دیا کوئی بات نہیں ہر موزی کیس کو احلام میں مارا جا سکتا ہے میں نے عمرہ شروع کیا رہا ہے کہ دائے کندھانی نکالا مقام ابراہیم پہ یاد آیا تو پھر نکال لیا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں تو آپ جانے آپ کے والدین جانے دو رکعت پڑھ کے دعا کرتے رہیں بائی سال سے امی ابو کا رشتہ لے کے لڑائی ہوتی رہتی ہے باہ یہ لڑائیاں دنیا میں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی انشاءاللہ گناہ باف ہو جاتے ہیں لیکن یا لطیف ہو یا ودود اللہ کا نام ہے ودیفہ پڑھ کے دعا کیا کریں کہ اللہ ان کے دلوں میں اتفاق اور سلو پیدا کرے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے ادار دفع ہو چکا ہے عمرے پہ آئی ہوں پیچھے سے میرے خامند وفات پا گئے اللہ ان کی مفرد کرے آپ کی عدت شروع ہو گئی آپ عدت میں ہیں جتنے دن یہاں ہیں یہاں رہیں پھر گھر جا کے عدت پوری کریں آدمی کے پیشے قرآن رکھ کے کوئی پڑھڑا ہو کوئی حرج نہیں کہتا ہے کہ چائنہ میں مسلمان عورتوں سے نقاب سختی سے اتارا جاتا تھا تو اب کرونا ویرس کا احساس عذاب آیا کہ اب مرد بھی ماں سے لگا کے پھرتے ہیں نکاح میں خطبہ پہلے ہوتا ہے عجاب قبول بعد میں ہوتا ہے میں نے پراپڑنی کا کام شروع کیا ہے اللہ سے دعا مانگیں استغفال زیادہ پڑھیں قصر کی نواز میں فجر کی سنتیں پڑھنی پڑھتی ہیں عشاء کے وطر بھی پڑھنے پڑھتے ہیں کہ وہ باجب ہیں اور فجر کی سنتیں حضور پاک نے کبھی نہیں چھوڑی حضرت صدر کہتے ہیں کہ کپڑا کندو پہ ڈال کی رٹکائے جائے اگر سر پر ہوتا وہ صدر نہیں ہوتا اللہ ہر مسلمان کی فیملی کو دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب کرے میرے چچا عزیز الرحمان فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے اللہ تمام بیماروں کو شفائق کاملہ عطا فرمائے ہندوستان کی حالات میں اللہ رحم فرمائے مغرب کی نواز کے بعد نوافل پڑھنا ذکر اذکار کرنا منع نہیں ہے پڑھنا چاہیے دو رکعت تو معقدہ ہے پتہ نہیں کیا لکھا ہے دوسری شاہد تو آپ نے کرنی ہے دعا کرو بس مرنے کے بعد جب فرشتے قبر میں آکے سوال کریں گے تو اس وقت روح ہوگی انشاءاللہ جب مر ہوگے تو پتہ لگ جائے گا ویسے روح ہوگی حدیث میں ہے تو آدھ روح ہوگی جسد ہی اس کے روح کو جسد کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تب ہی تو سوال جواب دے گا کہتے ہیں جی کہ اب کبوتروں کو دانے ڈالیں اور جو بچے ہیں وہ گھنگے ہیں اس سے آپ کا اگر اولاد نہ ہو تو ہو جاتی یعنی خامن سے اولاد نہیں ہوئی اب کبوتر سے اولاد ہوئی بڑا اچھا کیلہ ہے ایک آدمی نے پاکستان سے ایرام باندھا ایرام کی حضرت میں بنیان بھی سر پہ چادر بھی لی ہوئی تھی طواب سے پہلے اتار دی بہرحال اگر سات آٹھ گھنٹے اسے اڑے رکھا ہے تو پھر دم پڑ گئی نماز میں بلے خیال آتے ہیں کوئی بات نہیں جب اللہ نے معاف کرنی ہے فکر کیوں کہتے ہو بہرحال مجھے نہیں پتا پی ایل ایس اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے بہر صورت یہ ہے کہ جس اکاؤنٹ میں سود ہو اس کو نہ رکھے کرنٹ اکاؤنٹ کھولے عام زندگی میں بھی وسوس سے آتے ہیں اسے کوئی بات اللہ حول پڑھتے رہے اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم پڑھتے رہے بہن کی طبیعت غراب ہے اللہ شفاہ دے بار آنے ایک عورت آئی اس نے عمرہ کیا اس کے بالون کی تین لڑیوں میں سے ایک کو آخری سرے سے ایک اور کے برابر کرنے یہ غلط ہے دم تو نہیں پڑے گی لیکن اس کو تینوں کٹھے کر کے پور کے برابر کٹنے سے میری جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے امام مہدی آئیں گے ہاں آئیں گے انشاءاللہ مغرب کی ادان کے بعد اور فرض سے پہلے دو رکعات پڑھنا مستحب میں کوئی پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے ہنفی مسلق میں نہ پڑھے نہ پہتے رہے ہندوستان میں تبلیغ کا اجتماع ہو رہا ہے اللہ کامیاب فرمائے میں صفا مروا کر رہا تھا زخم سے تھوڑا سا خون نکلا ہے کوئی دب نہیں ہے میری ماں بی مارے اللہ شفاہ تا فرمائے مکتب ہے دو سو پچاس بچے پڑھتے ہیں اللہ سب کو کامیاب فرمائے مردوں کو جنت میں ہوریں ملیں گی عورتوں کو کیا بھی لے گا جو مانگیں گی ان کو بیوی ہی ملے گا میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں بیوی راضی نہیں ہے تو مجھے لیں جب میں اس کی مندت کروں گا خواتین کے لیے تواب بھی اور نمازیں بھی حرم میں پڑھیں نافذر ہے لیکن گھر میں پڑھیں تو انشاءاللہ زیادہ سواب میری بھیری ٹیچر ہے میں سودھا لینے جاتا ہوں تو وہ کہہ دیتی ہے بیٹا یہ لانا وہ غلطی سے کہہ دیتی ہے تم اس کے بیٹے نہیں ہو تسلی رکھو عادت ہوتی ہے نا سودھا کے لیے بندہ بیٹے کو کہتا ہے تو وہ سودھا کے لیے جو کہہ دیتی ہے غلطی سے اس کا نام لے لیتی ہے کوئی بات نہیں علیم الدین صاحب نے سلام کہا اللہ میرے بھی ان کو سلام عرض کریں شگر کے بریض کے لیے زیتون کے تیل کے دو چمچے صبح و شام استعمال کریں انشورنس کمپنیوں میں کام نہ کریں آج کل ٹوپیوں پر کعبے کی تصویر بنی ہوئی ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن افضل یہ ہے کہ نہ ہو میری بیوی نماز پڑھنے میں غفلت کرتی ہے رب رحمان رحیم بھی ہے لیکن ساتھ میں کہار بھی ہے سریع الحساب بھی ہے شدید العقاب بھی ہے یہ کیا معنی ہے؟ اگر رحمان رحیم پر نظر ہے عذاب پر نظر نہیں ہے نماز نہ پڑھے تو ہمبلی مسلک میں تو وہ کاثر ہو جاتی ہے اور کاثر ہونے کا معنی ہے کہ نکاح بھی ختم ہو گیا اس کو کہو توبہ کریں اور نماز پڑھیں سیدھن میں دانوں کا ریج گرہ ہوتا ہے ہم لے لیں کوئی بات نہیں تواب کے دوران پیچھے مڑ کے نہ دیکھا کریں بس چلتے رہیں سیدھا یہ کل بھی پوچھا تھا پھر آگیا مکتبہ رشیدیہ جو ہے اللہ اس کو بھی قابیہ آپ کرے اگر تو تواب کے دوران ویلچیل کی ٹکر ہوئی خون نکل گیا تو آپ تواب چھوڑ دیں خون کو بند کر کے وضو کر کے دوبارہ شروع کریں اور کوئی بات نہیں بندے نے عمرے کا صبر کیا فجر کی نماز کی ہے تو الحمدللہ اللہ قبول کریں حافظ دقریہ صاحب جنگی اور اللہ ان کو بھی اولاد تعاف فرمائے عمری اور تواب سے میں نے نیت نہیں کی کیا کرنے کہے تھے کر نیت نہیں چی تو جب جا رہے ہو تواب کے لیے یہی نیت ہے زبان سے کہنا تو ضروری نہیں ہوتا شہوانی خیالات کا بڑا ضرور ہے تو اللہ حول پڑھیں اور اعوذ باللہ پڑھا کریں توبہ کا طریقہ میں نے بتا ہے دو رکعت پڑھ کے توبہ کرو پتہ نہیں کیا لکھا بندہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتے کرو والدین کے ساتھ مرا ادا کیا والدین زیادہ عمر والے ہیں ادا ارکان ادا کرنے کے دوران باتیں بھی ہوئیں کوئی بات نہیں تواب کے دوران عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے اپنی طرف سے بچنے کی کوشش کریں کیا سر پر احرام لگنے سے کوئی دم نہیں پڑتا آسمانی کتابیں چار نہیں ہیں ایک سو ستائیس آسمانی کتابیں ہیں مشہور چار ہیں آپ قرآن پڑھ کے انبیاء جس کے لیے بھی ثواب بیننا چاہیں مسیلے کے بغیر اللہ سے سیلی دعا بانگیں طواب میں قرآن پڑھنے سے وہ ذکر کرنا افضل ہے امارہ ادارہ جامع عزیزیہ امان الاسلام اللہ کامیاب فرمائے مدرسہ اسماعیل ابن عبر اللہ ان کو بھی کامیاب فرمائے مشہور کٹوانی چاہیے اس طرح نہیں پھروانا چاہیے محمد احرام نام رکھا ہے ایسے محمد ہی کافی تھا احرام ساتھ نہ لگاؤ خون نکلا بہت معمولی بھی کوئی بات نہیں مجھے خواب کا پتہ نہیں کسی اور عالم سے پوچھ رہے ہیں نماز اور قرآن کے علاوہ بہترین عبادت بکے میں تواف ہے ایک آدمی نے غصے میں آگے خامد نے بیوی کو تحریری طلاق دے دی جب دے دی ہے طلاق اگر ایک رہی ہے دو ہیں تو دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں تین ہیں تو نہیں رہ سکتے جمعہ کی نماز کے بعد نمازیوں کو کھانا کھلایا کریں کوئی بات نہیں مدینہ سے میں احرام باندھ گے نکلا میکات میں پہنچا تھا میری ٹانگ سے خون نکلا تھا میکات میں تھا میں غصر کیا بارہ وہ اس کو صاف کر دیا آپ نے نیت کی ٹھیک ہو گیا والدہ بیمار ہے اللہ ہر بیمار کو شفا دے میرے بیٹے کا نام محمد علیہ السلام بہت ہی اچھا نام ہے میرا بھائی تیرہ سال سے گمہ اللہ آپ کی مدد کرے کہ مل جائیں آپ زمزم کے پانی سے وضو ہاں کر سکتے ہیں وہ آپ نے کل مقاہ تھا اجاز لے لی حدیث کی فرص سوال بھیج دیا ہے تو تفہیم القرآن میں جو غلطی ہیں ایک دوسری تفصیل کے ساتھ تقابل کر کے پڑھیں اندازہ ہو جائے گا اولاد مرہوم والد ہیں کی نواز ادا نہیں کر سکتی اس کا فضی آدھا کر دے میرا ایک دو سجل کی نواز نہیں پڑھتا بارحال یہ اس کو ہدایت کریں کوشش کریں حرم کی تصویر بنا سکتے ہیں لیکن انسانوں کی نہ ہو اگر احرام کی حالت میں ناک سے بھول کے ایک بال اکھار لیا کوئی حرج نہیں ہے احرام کی حالت میں آدمی نے ہنگوٹھی پہنی ہوئی ہے وہ جائز ہے اثر کے بعد تواف کیا دو رقع تواف کے مغرب کے ادان کے بعد پڑھے ٹھیک ہو گیا میری بطیب ہے ایام کی وجہ سے مدینے سے بغیر امدنیت کے آئی ہے ٹھیک ہے اگر جلدی جانا ہے تو چلی جائے اگر یہاں رہے کہ پاک ہو جائے تو پھر طائف سے عمرہ کر لیں میں نے قرآن ختم کی لیکن سجدہ اطلاعوت نہیں کہ آپ کر لو بغیر وضو کے جنادہ نہیں پڑھ سکتے میری امی ذہنی مریضہ ہیں اللہ شفا دے انبیاء تمام اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں وہ عالم برزخ ہے جو مکہ میں ہیں وہ کہاں سے ارام بانے مسجد یعشہ سے جرانہ سے حدیبیہ سے عرفات سے ایک لاکھ نمازوں کا ثواب پورے حرم میں ملتا ہے پورا وقعہ جو ہے وہ حرم ہے دو سال کے بچے پہ کوئی دم نہیں ہوتا تواف کے دوران قرآن کی تلاوت کریں جائز ہے میں مانطائب کی آراد وہاں گزاری دوسرے نے نمرے کی نیت کر گیا ٹھیک ہے قضا نواد آپ کو اکیلے ہی پڑھ لی ہوگی ہاں اگر بہت سارے ساتھی ہیں قضا سب کی اپھر جماعت کر سکتے ہیں بہنوئی کے ساتھ امرا کیا بس اللہ قبول کرے ایندہ احتیاط رکھیں رضا رکھنے کی منت مانی تھی اگر منت مانی تھی تو آپ پر واجب ہے جو در پورے کریں واللہو اعلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و بارک و سلم اللہم انت ربی لا الہ انت الاحد اسمد الفرد اللذی لمیرد ولمیرد لمیرد لمیقل لہو کفا احد اللہم اننا نسالک بیسمائیک الہسنا وصفاتیک العلا اللہم مفرج ہم المحمومین نفس قلب المقلوبین وقت دینا للمدینین وشفنا وشف مرضان ورد المسلمین اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم اعفظ صاحب بلاد المسلمین واعفظ هذا البلد الامین فجعلها آمنا مطبعا ننسخ عن رخان الى يوم الدین اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم احلق اعداء اعداء اللہم انزل الیہم باسک اللذی لا یرد ان القوم المجرمین اللہم اعلینا فیہم مجائب وقدرتک یا اللہ تمام دنیا میں مساجد مدارس اور دین کے اداروں کی حفاظت فرما دین والوں کی حفاظت فرما دین کے اجتماع کامیاب فرما یا اللہ علماء کی حفاظت فرما یا عرب میں عجم میں افغان میں ان کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما یا اللہ ان کے ظالموں سے خود اپنی قدرت سے بدر لے ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم وطبالینا انکانت التواب الرحیم وصلا اللہ تعالی موسیقی